وطن عزیز پاکستان میں اس وقت ہر طرف آٹھ فروری کے انتخابات کا چرچہ ہے سوائے ایک بڑی سیاسی جماعت کے باقی تمام قابل ذکر سیاسی جماعتیں قومی اور سوائی اسمبلیوں کے امیدوار میلان میں اتار چکی ہیں اور ہر امیدوار اپنی بسات کے مطابق سردھڑ کی بازی لگا رہا ہے جہاں تک تحریک انصاف کا معاملہ ہے اس کا سربراہ اس وقت پسے زندہ ہے اور مختلف مقدمات کا سامنا کر رہا ہے اسے اب تک تین مقدمات میں سات سال سے لے کر چودہ سال کی سزا سنائی جا چکی ہے جبکہ ابھی کئی مقدمات زیر سماعت ہیں اس جماعت سے اس کا انتخابی نشان بلہ بھی چھن چکا ہے اور اس کے نامزاد امیدوار مختلف نشانوں پر انتخابات لڑنے پر مجبور ہیں ان نشانوں میں گدہ گاڑی سے لے کر ہر طرح کے عجیب و غریب اور انواع و اقسام کے نشانات الیکشن کمیشن کی مہربانی سے تحریک انصاف کے امیدواروں کو عطا ہوئے ہیں ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن کے بارے میں نہ صرف پرجوش ہیں بلکہ حد سے زیادہ پر امید بھی ہیں مسلم لیگ نون نے گزشتہ روز ملک کے تمام اخباروں میں صفحہ اول پر چیختی چنگھارتی سرخیوں سے یہ اشتہار چھپوائے ہیں کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا نواز شریف وزیر آزم یہ سوچ رکھنے اور اسے اشتہار کی شکر میں شپوانے میں مسلم لیگ نون یقیناً حق پجانب ہے کیونکہ جب ان کے قائد نے لندن سے ایک سزا یافتہ مجرم کی حیثیت سے واپسی کا سفر شروع کیا تو دبائی پہنچ کر وہ کئی دن تک رکے رہے اور اس وقت تک آگے نہیں چلے جب تک ان کو یہ زمانت نہ مل گئی کہ وطن پہنچنے پر انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا پاکستان میں آنے کے بعد ان کے مقدمات کی سماعت شروع ہوئی تو متعلقہ عدالتوں نے اتنی برک رفتاری سے کام کیا کہ یکے بعد دگرے تمام مقدمات یوں خطف ہوئے جیسے کوئی ڈرونہ خواب دیکھتے ہوئے اقدام انسان اس کی آنکھ کھل جاتی ہے مقدمات کی سماعت کے دوران مسلم لیگ نون کے قائد اپنی بیٹی کے حمراج اسلام آباد بھی گئے جہاں ہوائی اڈے پر ان کو خصوصی پروٹوکال ملا اور میڈیا کی اطلاعات کے مطابق انہوں نے راولپنڈی میں ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات کی اس حوصلہ افضاد صورتحال کے پیش نظر ان کے نامزاد امیدواروں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا سودا تیپ آ گیا ہے اب اللہ جانے کہ یہ سودا اندرون ملک اسٹیبلشمنٹ سے ہے یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر خدا نہاستہ یہ معاملہ بین الاقوامی ہے تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے دوسری طرف پیپنز پارٹی کے نوجوان قائد بلاول بھی سرگرم ہیں اور میاں نواز شریف کی طرح خود وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں لیکن ماہرین اور تجدیہ نگاروں کی اکثریت میاں نواز شریف صاحب کو ہی ملک کا چوتھی بار وزیر اعظم مان چکی ہے اگر یہی صورتحال ہے تو فروری کو جو کچھ ہونا ہے اس کو الیکشن کہنا سریحاں دیاتی ہے وہ واضح طور پر الیکشن نہیں سیلیکشن ہے اگر یہ خدشات درست ہیں تو اس قوم کے فیصلہ سازوں سے دس بستہ التجا ہے کہ الیکشن کا ڈھونگ نہ رچایا جائے اور وہ عربوں روپیہ بچا لیا جائے جو الیکشن کے نام پر خرچ ہونا ہے اور الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں ترمیم کر کے ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ نہ صرف نئے وزیر اعظم کا اعلان کر دے بلکہ ان خوش نصیب شخصیات کا بھی اعلان کر دے جو اس کی نظر میں قومی اور صوبائی اسیمبلیوں میں بیچنے کے اہل ہیں امید ہے ہماری یہ گزارش ان لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگی جو اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں باک شکریہ